ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے اینیوز ہیڈلائنز چین میں فسے پاکستانی طلبہ کا معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم چیف جسس اسلام آباد ہائی کوٹ نے ریمارکس دیئے کہ صورتحال گمبیر ہے عورت مارچ کے نام پر چند افراد قوم کی خواتین کو گمراہ کر رہے ہیں فردوس آشی قوان کہتی ہیں خواتین کو با اختیار بنانے کے نام پر استعمال کیے جانے والے ناروں کے ساتھ کون سی طاقت چاہیے دنیا بھر میں اب پاکستان کو پورا منخطہ گردانہ جو آ رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں دہشتگردی کے حال یا واقعات شراخ کے آخری شولے ہیں کراچی کے علاقے ریزویا سوسائٹی میں رہائشی امارت گرنے کے نتیجے میں جان بھاک افراد کی تعداد سترہ ہو گئی جبکہ چوبیس افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں ایڈ لائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی کراچی کے علاقے ریزویا سوسائٹی میں رہائشی امارت گرنے کے نتیجے میں جان بھاک افراد کی تعداد سترہ ہو گئی جبکہ چوبیس افراد ہسپتال میں زیر علاج ہیں مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں ریزویا سوسائٹی میں پانچ منزلہ رہائشی امارت گر گئی جس کے نتیجے میں متعدد افراد مل بطلے دب گئر ایسکیوٹی میں موقع پر پہنچی تاہم تنگ گلیوں کے باعث امدادی کاموں میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب ریزویا تھانے میں سرکار کی مدیت میں امارت گرنے سے حلاقتوں کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے مقدمے میں غفلت لا پروائی اور لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کی دفاع شامل کی گئی ہیں حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت سترہ افراد جانب حق ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہیں جنہیں تبیمداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جانب حق ہونے والوں کی شناک یاہیہ والد خورم، حیدر والد خورم خواتین میں مریم حرا والد عبد الرشید ایک چالیس سالہ خاتون غلام مصطفہ والد عطا محمد سے ہوئی ہے گرنے والی عمارت سے متصل ایک عمارت ٹیڑی ہو گئی ہے جس کے گرنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تیسی عمارت کا بھی بیشتر حصہ گر گیا جبکہ چوتی عمارت کو مقدوش قرار دے دیا گیا ہے اہل محلہ کے مطابق عمارت جمال فاطمہ نامی خاتون کی ملکت ہے جنہوں نے چوہتر گز کے رقبے پر خستہال پرانے ستونوں پر یہ پانچ منزلہ عمارت تعمیر کرائی تھی جس کی چھٹی منزل پر کچھ ماہ بیشتر ہی پینٹ ہاؤس بھی بنایا گیا تھا وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے کمیشنر کراچی کو امدادی کا اروائی کی ہدایت کر دی جبکہ پولیس کی نفری بھی موقع پر موجود رہی کچھ بات کرتے ہیں چین میں فسے پاکستانی طلبہ کے والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ ران سے آنے والے پاکستانی ظاہرین کی طرح ہمارے بچوں کو بھی واپس لاکر کرنٹینہ میں رکھا جائے جبکہ عدالت نے یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دے دیا مزید احوال اس رپورٹ میں اسلام آباند ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھرمنون لانے کرونا وارس کے پھیلاؤں کے بعد چین میں فسے پاکستانیوں اور طلبہ کو واپس لانے کے کیس کی سمات کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صورتحال گمبیر ہے عدالت کرونا وارس معاملے کو کابینہ میں اٹھانے پر سہراتی ہے والدین نے روتے ہوئے کہا کہ ایران سے آنے والے ہزاروں ظاہرین کے لیے کوئٹہ میں الگ جگہ بنا دی گئی ہمارے بچے بھی اسی طرح یہاں لاکر کسی بھی جگہ رکھ لیں ہمارا کوئی احساس کرنے والا نہیں حکومت کچھ نہیں کر رہی تمام ملکوں نے اپنے بچے نکال لیے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو نہیں نکالا جا رہا نمائندہ وزارت خارجہ نے کہا کہ آئندہ منگل کو کابینہ کے اجلاس میں اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا چیس جسس اتھرمنولا نے استفسار کیا کہ کیا بچوں کو واپس لانے سے متعلق کوئی تاریخ دی جوا سکتی ہے ڈی جی وزارت خارجہ نے کہا کہ سمری کابینہ کو بھیجی جا چکی اگلی کابینہ میٹنگ میں اس سے متعلق فیصلہ ہو جائے گا والدین نے کہا کہ عدالت اپنے فیصلے میں لکھ دے کہ وفاقی کابینہ منگل کے اجلاس میں فیصلہ کرے ہمیں حکومت پر کوئی اعتماد نہیں ہے اسی حکومت کے خلاف ریلیف لینے عدالت آئے ہیں چیس جسس اتھرمنولا نے کہا کہ والدین کا دکھ ہے کہ ایران سے زائرین واپس آ رہے ہیں چین سے کیوں نہیں یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے لیکن یہ عدالت بچوں کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے سن رہی ہے عدالت ایسا حکم نہیں دے سکتی جس پر عمل نہ ہو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چین میں موجود پاکستانی طلبہ کا معاملہ بھی فاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت تیرہ مارش تک ملتوی کر دی کچھ بات کریں گے وزیر آزم کی مومن خصوصی برائط تلات فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ ہماری کچھ بہنیں اور بیٹیاں عورت مارچ کے نام پر زیر بحث آئی ہوئی ہیں پور امن اعتجاعت ہر شہری کا حق ہے لیکن ہماری بہنیں اور بیٹیاں خواتین کو بااختیار بنانے کے نام پر جو نار استعمال کر رہی ہیں وہ کس معاشر کی اکاسی کر رہی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں فردوس آشک آوان نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین موشے کی بااختیار شہری ہیں اور حکومت خواتین کو موشی محاس پر اہم شراکت دار بنانے جا رہی ہے قرآن چادر اور چار دیواری کی حدود فاضح کر چکا ہے اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے عرب میں خواتین کو قتل کیا جاتا تھا اس سوچ کو ختم کرنے کے لئے اسلام کا ظہور ہوا فردوس آشک آوان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے موشے کی بنیاد مذہبی ثقافتی اقدار ہے اس طرح کے ناروں کے ساتھ ان خواتین کو کونسی طاقت چاہیے اس سوچ سے سب سے زیادہ متاثر میری بیٹیاں ہیں ایسی سوچ کے حامل مٹھی بھر افراد ہیں جو پوری قوم کے خواتین کو گمراہ کر رہے ہیں موامن خصوصی نے خواہد ہے موامن خواتین کے تحافظ میں مرک کی احمد اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ میرا باپ میری طاقت ہے میرا بھائی میری عزت کا محافظ بنتا ہے شوہر سرپرست ہوتا ہے اور بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے یہ ہمارا نظام ہے جو مجھے تحافظ دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے تو پھر مجھے اس طرح کے ناروں کے ساتھ خود کو کمزور بنا کر کونسی طاقت چاہیے جس کے لئے سڑکوں پر آنا پڑے جو میرا گاری میری سڑکوں پر آنا پڑے کی backwards یہ میرا عمس پرائے کو میرا سرکرس مانتا ہے اور یہ میرا بچہ کو میرا پیٹا کو اور میرے بار بڑا کے سنانا ہا سنکتا ہے اور یہ میرا اس سکرم ہے جو مجھے ملکی انتاکتے ہیں جو شبی اکتاکتے ہیں جو اکتاکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ ایجاز شاہ کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے پوچھا جائے کس نے ان سے وعدہ کیا تھا وفاقی حکومت نے مولانا سے کوئی وعدہ نہیں کیا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئٹا میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کرونا وارث سے نمٹنے کے لئے وفاقی حکومت کی جانب سے صوبائی حکومت کو تام ان کی پیشکش کی گئی ہے جو اقدامات کیے جانے ہیں وہ وفاق اور صوبائی حکومت کر رہی ہے اور جن چیزوں کی درخواست کی گئی ہے اس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے ایجاز شاہ کا مزید کہنا تھا کہ اس وبر سے متعلق آگاہی کی ضرورت ہے اگر خاصی نزلہ یا زکام کی شکایت ہو تو فوری ٹیسٹ کروائیں ضروری نہیں کہ وارث لگ جانے کے لئے ایران یا چین کا دورہ کیا جائے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے دنیا بھر میں اب پاکستان کو پور امن خطہ گردانہ جا رہا ہے دہشتگردی کے حالیہ باقیہ چراخ کے آخری شولے ہیں خطے میں اس وقت پوزیشن دوسرے ممالک کی نسبت بہتر ہے پاکستان کو ایز نمبر ون کنٹری فار ٹوریزم قرار دے دیا گیا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ آرمڈ فورسز کے سیکیورٹی ایجنسیز کے آپ لوگوں کے یہ ساروں کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے ایجاز شاہ نے کہا کہ ایران بورڈر پر زائرین کی طبی معینے سے تمام سہولیات بروئکار لائے جائیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پریشر ہے یہ بھی کم کیا جائے اور جس جس صوبے کے لوگ ہیں ان کو بھیجا جائے اور صوبے جا کے جو ہیں ادھر الہدگی میں ان کو رکھیں تاکہ پریشر جو ہے تفتان کے اوپر کم ہو یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم اسخد کرونا سے مطالق اقدامات کی نگنا نہیں کر رہے ہیں مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد تاک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیوی نا فولز پاردائیس بوش رہاں سارا سنکا دی کاؤک پارو کی نردی زلفکار تو با شکیل ٹیک ٹی بی پاکستان